بیفور یہ بال تھے ڈاک ہو چکا تک کلر اور اور آفٹر بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پرپر ڈھوٹ سے ان تک ایک ہی کلر آیا ہے اور ویڈاؤٹ کٹ ڈاؤن آپ لوگ کس طریقے سے گھر میں کلر کر سکتے ہیں ابھی تیکنیک شیئر کروں گی آپ لوگوں سے اور موسٹلی سالون میں یہی تیکنیک جو دھوتی ہیں سی طریقے سے بالوں میں کلر کیا جاتا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس وقت ساتھ جا رہے ہیں جی حوش رہے ہیں آج کا ٹاپک بالوں کے بارے میں ہے ہیڈ ڈائے کے بارے میں اچھا میں نے ہیڈ ڈائے کے پوری ویڈیو بنائی تھی جو ساری کی ساری ڈیلیٹ ہوگی اب میں دوبارہ سے ڈائے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ دو سے تین مینہ بار میں جب میں ڈائے کروں گی تو میں اس کی پوری ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے میں نے ہیڈ ڈائے کیا تھا کہ ایکزیکٹ ہیڈ کلر بالوں میں آ ڈائے کرنا مشکل نہیں ہے اگر آپ لوگ کو ٹرکس پتا ہے آپ لوگ کو ٹپس پتا ہے ڈائے کرنے کے تو آپ لوگ کو کلر چوز کرتے ہوئے کیا چیزیں سلیکٹ کرنی چاہیے اگر وہ آپ لوگ کو پتا ہے وہ اس طریقے سے آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ لوگ کا ایکزیکٹ کلر آئے گا جو آپ لوگ چوز کریں گے میں نے جو چوز کیا ہے وہ ہی ایکزیکٹ کلر آیا اور میں تقریباً یہی والا کلر جو اپنے بالوں پر اپلائے کرتی ہوں ہے جلدی سے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کون کون سے ایسے ٹرکس ہیں چار سے پانچ ہیں وہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے کلر کرنا ہے تو کلر ہنڈر پرسنٹ آپ کا ویڈاؤٹ کٹ ڈاؤن کلر بہت اچھا آئے گا تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سے پہلے جس جس نے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں گے ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرح سب سے پہلی چیز کہ ہم نے اپنے بالوں کے لئے والیم کون سا چوز کرنا ہے اور کلر کون سا چوز کرنا ہے اچھا ٹرائے کریں کہ آپ لوگ جن کلرز میں والیم سپریٹ سے ملتے ہیں 30 40 والیم موسٹی یہی بالوں پر یوز ہوتے ہیں والیمز تو جس میں والیم آپ کو سپریٹ ملیں وہ والے آپ چوز کریں اور پیک والے ہوتے ہیں جس میں کوئی والیم کی آپشن نہیں ہوتی وہ ان بالوں کے لئے ہوتے ہیں یا جن پر کلر چٹ چکا ہوتا ہے اور ان کو صرف ایک جو ہے نا وہ اپنے بالوں کو ایک سے فریش لک دینی ہوتی سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ بالوں پر والیم کتنا یوز کریں کتنے بالوں پر کون سا والیم شوز کریں اب جب میرے بال تھے آپ لوگ پہلے ویڈیو میں دیکھیں تو وہ ادھر تھوڑا سا چینج کلر تھا ادھر تھوڑا سا چینج کلر آیا ہوا تھا کیونکہ جو اوپے والے بالوں کا کلر وہ اتر چکا تھا والی ہے اور جو نیچے والے ہیں ادھر بالوں میں بھی کلر تھا تو میں نے اوپے والے بالوں میں 40 rise کیا choose کیا ہے اور نیچے والے بالوں میں 30 کیونکہорыدال bardzo Ecane والے بالوں پہiverس کردی وہ کبھی بھی سیم نہیں جاتا ہوتا اس لئے میں نے اوپے والے بال سے 30 کیا ہے 她یں کبھی بھی آپ لوگ lookük جو عباس بھی انtsا آپ لوگ دو دن پرانے دولوے بالوں میں کلر کریں کلر بہت اچھا ہوئے گا اور جو بالوں کا موسٹرائزر کلر کرنے کے بعد ایک دم سے ہتم ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں بالوں میں زیادہ موسٹرائزر ہوگا دو دن کے دلے بال ہوں گے تو آپ جب کلر کریں گے تو موسٹرائزر ایک دم سے ہتم نہیں ہوگا آپ کے بالوں کا اور بال جو ہے نا وہ ڈرائی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی نیکس پوائنٹ ہے کہ آپ نے کلر کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے فرنٹ سے سٹارٹ کرنا ہے روٹ سے kilometers سے سٹارٹ کرنا ہے اپ لوگوں نےlaws سے سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ انڈ والے والوں پہ closeUSczyاب میں بالکل اگزیکٹ پیچھے والے والوں میںablabla ہے ہم لیکن ہوں لے ہوں پچک چلاتا ہوں ہم پیچھے سے مانگ palette نکال کے بالکل کریں گے آپ کو اس فيڈیو میں میں انشاءاللہ دکھاؤں گی اپس والے بالوں سے آپ لووں نے کویب بل سٹارٹ کرنا ہے اور پھر آگے والے بلوں تک آنا ہے لیکن با روڈ سے ، ٹر پارو پیچھا ہے کہ ہم نے 30 minutes اپنے ادھر بالوں پر کرنا ہے اور اس کے بعد 20 minutes ہم نے اپنے roots والے بالوں پر کرنا ہے یعنی 30 minutes ہم color کرتے چھوڑ دیں گے capture آ لیں گے اس کے بعد جو ہے پھر بال کھولیں گے اور وہ جو بنے ہوں گے الاردہ سے section ان پر roots میں 20 volume apply کریں گے تو color اور اس کے بعد 20 minutes چھوڑیں گے اور exact بالوں میں سارا ایک جیسا color آ جائے گا اوکے جی next point ہے جن جن لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ first time کر رہے ہیں اور 40 volume بھی use کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ exact وہی والا shade آئے آپ کے بالوں میں تو آپ لوگ کریں کہ آپ لوگ جب color mixing کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے جس سیریز کے بھی جس company کے بھی color لے رہے ہیں اس کے اس میں ultra lift colors آتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ وہ add کریں half bottle میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جیسے یہ میں silky کا use کرتی ہوں تو اس کے ultra lift colors میں آتے ہیں یہ gray series میں triple zero ٹھیک ہے اب یہ اگر میں اپنے bottle میں اپنے color میں mix کروں گی half bottle تو پھر exact جو ہے نا color میرا وہ ہی آئے گا ابھی مجھے ضرور نہیں تھی کیونکہ ابھی میرے already ball جو ہے وہ color تھے اور میں 30 volume کے ساتھ میں نے color کیا میرا exact سارا color آ گیا ٹھیک ہے جی اور ایک اور چیز اگر آپ لوگ یہ بھی الہیدہ سے bottle نہیں لینا چاہتے تو آپ لوگ ایک اور چیز کر سکتے ہیں جو جو لوگ cut down نہیں کروانا چاہتے اور first time وہ color کر رہے ہیں تو وہ اپنے color کے اندر جو ہے وہ ایک second یہ powder powder آتا ہے hair color کا ٹھیک ہے کوئی بھی جو ہے بالوں کے لیے جو powder آتے ہیں bleaching powder جس سے cut down کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنے color میں یہ والا 20 cc ٹھیک ہے یہ اس کا اتنا بن رہا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے آپ نے color میں add کرنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بغیر cut down کے color جو ہے وہ lift ہوگا آپ کے black tone سے ہٹ جائے گا بجائیے کہ آپ دو سے تین دفعہ color کریں گے تب وہ color چلے گا آپ کا دوسری دفعہ میں ہی color اچھے سے بالوں میں آ جائے گا تو آپ نے صرف one tablespoon add کرنی ہے اپنے color میں بہت زیادہ add نہیں کرنی one tablespoon سے زیادہ نہیں کرنی کیونکہ وہ آپ کا پھر color کو change کر دے گا ٹھیک ہے آپ نے صرف one tablespoon اپنے color next point ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بالوں پر color پوری طرح سے کر کے ٹھیک ہے اپنے double shower کرنا ہے کیونکہ جتنا heat ہمارے بالوں کو ملے گا اتنی اچھی طرح سے بالوں پر color آ جائے گا اور جب آپ کے 20 minutes کے بعد 30 minutes کے بعد جب آپ اپنے roots پر apply کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سے capping کرنی ہے اور cap لگا کے آپ لوگوں نے dryer سے full 2 سے 3 minute اپنے بالوں پر cap کے اوپر سے ہی اپنے بالوں پر اچھی طرح سے heat دینی ہے تاکہ وہ color جو ہے اچھی طرح سے بالوں پر چڑ جائے next point ہے جب آپ لوگ بال واش کرنے لگیں گے آپ لوگ کے 2 سے 3 minute رہ جائیں گے بال واش کرنے کے لئے تو آپ لوگوں نے جو آپ کے بالوں کا پورشن بنے ہوں گے نہ لیدہ لیدہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے 40 volume لینا ہے اور آپ لوگوں نے پورے بالوں پر اپنے مساج کرنا ہے اس طریقے سے اور کھینچ کھینچ کے تھوڑا سا کرنا ہے تھوڑا اس طریقے سے کھول کھول کے بالوں کے ہو تاکہ اچھی طرح سے ہر بال پر 40 volume اپلائی ہو جائے roots to end تک آپ نے سارے بالوں پر اپلائی کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے ہاتھوں کی heat آپ کے بالوں پر ملے گی اور 40 volume آپ کے بالوں پر اور اچھے سے exact color لائے گا اور آپ کے بالوں پر بہت ہی اچھے سے جو ہے نا color چڑ جائے گا جتنی heat آپ کے بالوں پر ملے گی اتنا اچھا color آئے گا صرف دو سے تین منٹ آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنا ہے اس کے بعد بالوں کو wash کر دینا ہے اب باری آ جاتی ہے بالوں کو wash کیسے کرنا ہے بالوں کو wash جو ہے آپ نے کبھی weed ڈائے کے فورن پر شیمپو اور کنڈیشنر سے نہیں کرنا آپ لوگوں نے simple پانی سے wash کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ فورن سے شیمپو اور کنڈیشنر کریں گے تو بہت زیادہ بال جو ہے وہ dry ہو جائیں گے ڈل ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں سیمپل پانی سے کرنا ہے اچھے سے آپ لوگوں نے اپنا جو hair color نکال لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بالوں کو dry ہونے دے اور dry ہونے کے بعد آپ آئیلنگ کرنا ہے ٹھیک ہے نیکس ڈے آپ لوگوں نے بالوں کو شیمپو اور کنڈیشنر سے wash کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس سے آپ لوگ کو hood result مل جائے گا اگر آپ لوگ پہلے سے ڈائے کرتے ہیں اور ابھی اس طرح سے ڈائے کریں گے تو آپ کو بہت واضح فرق نظر آئے گا اپنے بالوں میں اور color کرنے کے بعد پورا ایک ہفتہ آپ لوگ hair آئیلنگ کریں زیادہ سے زیادہ hair mask use کریں جو hair mask اور آئیلنگ میں کرتی ہوں میں آپ لوگ کو نیچے لنک دے دوں گی آپ لوگ hair dry کرنے کے بعد وہ والے کریں بہت اچھا آپ لوگ کو بالوں پہ result ملے گا بال حرام نہیں ہوں گے ٹوٹتے تو ویسے بھی بال ٹوٹتے ہیں dry کرنے سے ڈائے کرنے سے تھوڑے سے اور ٹوٹ جائیں گے تو اس سے کوئی فکر کی بات نہیں ہے الحمدللہ میں کافی سالوں سے کر رہی ہوں میرے وال بالکل بھی جو ہے نا وہ خرام نہیں ہوئے مطلب تھوڑے بہت وہ تو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جی ساری ٹیپس آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے امید کرتی ہوں بہت آپ لوگ کے کام آئے گئے اگر پھر بھی آپ لوگ کو کوئی چیز نہیں سمجھاتی color color کرتے ہوئے تو آپ لوگ مجھے instagram پہ بھی follow کر سکتے ہیں ادھر مجھ سے question بالوں کا پوچھ سکتے ہیں اپنے بالوں کی فوٹو سینڈ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے کہ ابھی تک اللہ دے ہوں میں ہنی کو اجازت اللہ حافظ